میرے عزیزو تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے مغروریت انسان کو فتم کر دیتی تباہ کر دیتی اس کی دنیا بھی برباد کر دیتی آخرت بھی اتراب کر دیتی کسی نے برف سے پوچھا اتنی تھنڈی ہر وقت کیوں ہے وہ کس لیے تھنڈی ہے تو اس نے برف نے جواب دیا جس کا ماضی بھی پانی ہو مستقبل بھی پانی ہو تو اس کے اندر جوش کیسا اس کے اندر آنگ کیسی اور اس کے اندر گرمی کیسی میرے عزیزو انسان بھی سیترہ ہے جس کا ماضی بھی مٹی ہے مستقبل بھی مٹی ہے اس کے اندر غرور تکبر کیسا ایک انتجربہ کر کے دیکھ لو جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ اس کو گراتا ہے اونے مو گراتا ہے ایک یہاں حدراباد میں ایک عورت گئی ایک رشتہ دیکھنے کے دی تو رشتہ دیکھا تو اس نے کہا یہ تو میرے بچے کے قابل ہی نہیں میرے عزیزو میں مختصر بتا رہا ہوں ٹوٹل پندرہ سے سترہ سال کے اندر وہی عورت اسی لڑکی کے گھر جا کر مہتاج بنی پھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی اسی لڑکی وہی لڑکی اس کا دریہ بن گئی جس کے لئے کہا تھا میرے بچے کے قابل ہی نہیں ہے ان میں عروج پڑتی اس وقت تو یہ غریب تھی اللہ نے یوں کہا پڑھ دی یہ غریب امیر بن گئی اور وہ مہتاج اور فقیر مہتاج ہو گئی میرے دیروں تجربہ کر کے دیکھ جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ اس کو تکبر کو توڑ دے تو ہم اللہ کی رضا کے لئے تکبر نہ کریں نہ اپنے حسن پر نہ اپنی جوانی پر نہ اپنے علم پر نہ اپنے مال پر نہ اپنی اولاد پر کسی چیز پر بھی تکبر نہ دیں یہ شخص کو جانتا ہوں وہ تین بیٹے تھے تینوں خوبصورت حسین جوان بڑے پڑے دیکھیں تکبر کے انداز میں دوسروں سے نفرت کرتا تھا آج وہی بیٹے وہی بیٹے باہر چلے گئے اور یہ گندی موت مر رہے بیٹا کوئی ایک بھی جناتے میں نہیں تھا تو میرے عزیزوں میں انتجاہ میں دلتا ہوں یہ رمضان ہے یہ رمضان کے صدقے ہم اندر سے تکبر چیز کہے اولاد کہے اس کو بھی توڑ دیں پیسے کہے اس کو بھی توڑ دیں علم کہے حسن کہے نیکی کا تکبر سب سے زیادہ تباہ کون ہے میرے عزیزوں جتنا نیکی کا تکبر برباد کرتے ہیں انسان کو دنیا کا دوسرا تکبر اتنا خراب نہیں کرتا دنیا بھی خراب ہوگی آخرت بھی خراب ہوگی تو آئیے ہم رمضان قصد کے اس سے معاف اللہ سے معافی مانگے اللہ ہمیں معاف کر دے ہم نے جو تکبر کیا جانے ہم جانے میدانستہ نازلستہ اللہ ہم توبہ کر دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما تکبر سے معاف فرما اللہ مجھے آپ کو تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقا موسیقا